ہائی ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے اور بالکل محفوظ ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہے کہ میری جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں وہ پبلک ریاکشن شوز کے حوالے سے ہوتی ہیں لوگوں کے پوائنٹ او فیو آپ لوگوں تک پہنچاتی تھی ریسنٹلی میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے کہا کیوں نہ اس میں کچھ چینجنگ کی جائے اور چینجنگ اس حوالے سے ہی کی جائے کل میں نے ایک پوشٹ بھی لگائی تھی اپنی کمیونٹی پہ اور اس پوشٹ میں میں نے لکھا تھا کہ کیا آپ لوگ میری ویڈیوز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنا پوائنٹ او فیو میرے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی پوزیٹیو ریسپانس ملا یعنی کہ ایٹی فائیف پرسنٹ آڈینس جو ہے وہ میرے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے بڑا ہی پوزیٹیو ریسپانس ملا سو ویورز میں ڈیلی بیسز پہ ایک کمیونٹی پہ پوشٹ کروں گی آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میری ویڈیو میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کوسٹنز کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے مجھے ویڈیو کلپ بنا کر رباہا امران ویلوگز ایڈ جی میل ڈاٹ کام پہ آپ نے اپنے ویڈیو کے کلپس بنا کر مجھے سینڈ کرنے ہیں اس کوسٹن کے ریلیونٹ تو ان ویڈیوز کو ان پوائنٹ آف یو کو میں اپنے چانل پر پوسٹ کروں گی اور اس پر رییکشن بھی دوں گی اور اب آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ ڈیلی بیسز پہ جو میں کمیونٹی پہ اپنے کوسٹنز شیئر کروں گی آپ لوگوں نے اپنے پوائنٹ آف یو کی اکارڈنگ چاہے وہ پاکستان سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کے باہر سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے مجھے ویڈیو بنا کر یعنی کہ اس کوسٹن سے ریلیونٹ آپ لوگوں نے اپنے پوائنٹ آف یو رکھ کر مجھے وہ ویڈیو کلپ سینڈ کرنا ہے اور اس کو میں اپنے پروگرام میں لگاؤں گی تو آج کے پروگرام کی جانے با جاتے ہیں اس حوالے سے آج ہم پاکستان کے تجزیہ نگار ہیں ایک یوٹیوبر ہیں ایک ریپورٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آج ہم انٹرویو کریں گے اور جانیں گے اور ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ انڈیا نے انڈین سکوارڈ کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کیا وہ پاکستانی ایز 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 جرنلسٹ ہونے کے حیثیت سے کیا وہ اس سے سیٹس وائیڈ ہیں اور جو آنے والے ٹائم میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے تو وہ ایز 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 جرنلسٹ اپنے ایکسپیڈینس کے اکارڈنگ وہ دونوں ٹیمز کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کی ٹیمز میں کون سے ٹیم کو سب سے زیادہ سٹرانگ دیکھ رہے ہیں اور یہ پورا سنایریو آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آئیے ان کی جانے پڑتے ہیں میرا سب سے پہلا قوصر آپ سے یہ ہے کہ انڈیا نے انڈین سکوارڈ کی اناؤنسمنٹ کر دیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس سکوارڈ سے سیٹس وائیں کیا کہنا چاہیں گے جی ریوہا اس میں سب سے اچھی چیز جو ہے انڈین سکوارڈ میں مجھے جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو تمام تر کھلاڑی ہیں ان کو بیک کرنے کی کوشش کی ہم نے دیکھا بھونیشور کمار نے جو پورا ایشیا کب تھا اس میں نائنٹین تھوبر جو تھا اس میں کافی سکوارڈ لیگ کیے اسی طرح سے ہرشدیب سنگھ کو کافی کریٹسائز کیا گیا لیکن ٹیم نے مکمل طور پر بیک کیا ہے اور بڑی اچھی چیز نظر آئیے مجھے اور وہی تقریباً ٹیم ہے کچھ نئے چیرے ہیں شمی کو واپس بلایا گیا ہے ریزاروز میں اور یہ ایک اچھی چیز ہے ٹیم اچھی لگ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیم ہمیشہ جلدی کر دیتی ہیں انڈیا والے اس کو اناؤنس کرنے میں اس دفعہ بھی جلدی اناؤنس کر دی دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس ایشیا کپ میں اچھی پرفارمنس رہی نہیں آن دا مارک نہیں رہے انڈین کرکٹ ٹیم والے اور ہم نے دیکھا کہ کافی مسائل نظر آئے ہمیں کنسسٹنسی بیسیکلی جو ہے وہ نظر نہیں آئی ففٹی انہوں نے کی لیکن وہ ویسا پرفارمنس نہیں کر پائے کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں آئے سوریا کماری آدب جو کہ بڑے اچھے کھیل رہے تھے ان میں بھی وہ کنسسٹنسی نظر نہیں آئی اور ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں پرٹیکلرلی بڑا جو ہے وہ کرٹسائز کیا گیا کہ یہ جو ہیں وہ سیریزز والے میچ بامی سیریزز جو ہیں وہ اچھی کھیلتے ہیں بائی لیٹرلی سیریزز اچھی کھیلتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے جناب اس کی ٹورنمنٹ کی نوک آؤٹ سٹیجزز کی تو وہاں پہ اچھا پرفارمنٹ نہیں کرتا یہ بڑا لمحہ فکری ہے انڈیا کے لیے اور انڈیا کو منٹلی پرپیر ہو کے جانا پڑے گا کہ یہ ورلڈ کپ ہے ورلڈ کپ سٹیجز میں نوک آؤٹ میچز آئیں گے تو نوک آؤٹ میچز کے لیے اگر وہ منٹلی تیار ہو کر نہیں جاتے تو پھر جتنے بھی اچھے پلیئرز ہو جائیں وہی مسائل ان کو رہیں گے تو اب میرے خیال میں منٹلی پرپیر تو ہوں گے کچھ تیاری بھی ہوگی نوک آؤٹ سٹیجز کی اور منٹل گروت کے ساتھ جائیں گے انڈیا دیکھتے ہیں کہ کیسا پرفارمنٹ کرتی ہے اور سب سے بہترین چیزیں کہ پہلا میچ پاکستان کے خلاف ہوگا تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیسا پرفارمنٹ کرتی ہے انڈیا لیکن اب بھی یہ ہے کہ یہ ٹیم سٹرانگ نظر آ رہی ہے بولنگ لائن اپ میں جسپید بمرا جو ہیں اور ان کے ساتھ شمی اور بونیشور کمار اور شریف سنگھ نے بڑا انسپائر کی ہے بولنگ لائن اپ اچھی ہے میڈل آرڈر ٹھیک ہے اوپننگ میں بیرات کولی واپس فارم ہے یہ ساری چیزیں اچھی لگ رہی ہیں انڈیا کے لیے دیکھتے ہیں پرفارمنٹ کیسا کرتے ہیں صحیح ہو گیا زین مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے ٹائم میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے آپ یہ بتائیے گا کہ کون سی ٹیم آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار ون کرنے والی ہے یا جیت کا سہرہ اس بار کون اپنے سر سجانے والا ہے پچھلے دو میچز کے بھی رسپونس آپ نے دیکھے اور پچھلے ایکسپیڈینس کو دیکھتے ہوئے اور آنے والے ٹائم میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم جو ہے اس بار بازی لے جائے گی پاکستان اور انڈیا کا میچ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہمیشہ ہی تمہیں پتہ ہے کروسل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بڑا مقابلہ ہوتا ہے اور بڑا انٹینس مقابلہ ہوتا ہے اور ورلڈ کپ میں اگر جیسے ہم نے دیکھا ایشز اس سے پہلے ہوتی تھی انگلینڈ اور اسٹیلیا کے مبین جتنا انٹینس وہ مقابلہ ہوتا ہے اسی طرح سے پاکستان اور انڈیا کے مقابلے کو اب لوگ دیکھتے ہیں اور سراتیں ہیں سارے کے سارے شاکر ہم نے دیکھا فوراں سے ٹکٹ سیل ہو گئی تھی ورل کپ کے میچ کی جب اوپن ہوئی تھی اور اب پاکستان اور انڈیا کے میچ میں جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ والی چیز نہیں رہی جو پہلے یہ ہوتی تھی کہ فلان ٹیم سٹرانگ ہے تو وہ جیتے گی فلان کمزور ہے تو وہ ہار جائے گی اب پاکستان اور انڈیا کے میچز میں وہ والا جو سینریو ہے وہ چینج ہو گیا پاکستان نے بالکل چینج کر دیا ہے ٹی ٹونٹی ورل کپ میں ہم نے دیکھا دوہزار اکیس میں جب پاکستان وہ میچ جیتا تو اس سے پہلے پاکستان بڑے ٹرنمیچ میں پاکستان کوئی بھی میچ ورل کپ میں خاص طور پر انڈیا سے جیتا نہیں تھا اور ایک سٹریک تھی جس کی بیس پر ربجن سنگھ نے بھی کہا تھا کہ موقع موقع اور انہوں نے کہا کہ واک آور دے دو ہمیں تو آپ لوگ کھیل ہی نہیں سکتے لیکن اب یہ ہوا کہ اس دفعہ یہ ہوا کہ پاکستان نے دوہزار اکیس میں ایک آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دی اور دس وکٹوں سے ہرایا اور اب جو ہے ہم نے اس ایشیا کب میں دیکھا کہ پہلا میچ بھی بڑا کلوز گیا پاکستان بڑا ٹوٹل نہیں بنا سکا اس کے باوجود پاکستان بہت اچھا لڑا اور پاکستان نے انڈ تک مقابلہ کیا اور انڈ تک میچ جو ہے وہ دونوں ٹیموں کے ہاتھ میں رہا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی ایک ہفتے بعد اگلے اعتبار کو ہی پاکستان نے ناک اوٹ کیا انڈیا کو اور ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا انڈیا نے ایک سو اسی پلس کا اور پاکستان نے چیز کیا یو اے کی ہسٹری کا دوسرا بڑا چیز تھا وہ اور پاکستان نے بہترین قسم کا چیز کیا تو اب جو ہے وہ انڈیا میں بھی ایک قسم کا پریشرائز ہوگی انڈیا بھی لیکن یہ ہے کہ کنڈیشن ڈیفرنڈ ہوں گی اسٹیلیا کے کنڈیشنز ہوں گی فاسٹ بالنگ کو وہاں پہ زیادہ سپورٹ ملتی ہے سپن کو تھوڑی سی کم سپورٹ ملتی ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بیٹرز کیونکہ پاکستان کے اب بیٹنگ لائن اپ میں کافی مسائل ہوئے ہیں اور پاکستان کو بیٹنگ لائن اپ چینج کرنی پڑے کیونکہ کافی سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان پہ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ میں آج ہوگا مختلف مقابلہ ہوگا اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ون سائیڈڈ مقابلے نہیں ہو رہے کم از کم پہلے یہ تو تھا کہ اگر انڈیا جیتا تھا تو ون سائیڈڈ پاکستان جیتا تھا تو ون سائیڈڈ لیکن اب یہ ہے کہ بڑے کلوز مقابلے ہوتے ہیں اور دیکھنے کے قابل مقابلے ہوتے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں ٹیمز اور دونوں ملکوں کے شائقین تو امید یہ ہے کہ بڑا اچھا مقابلہ ہوگا اچھا زین یہ بھی بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ ویرات کولی کی فارم واپس آ گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے آنے والے ٹائم میں انڈیا کو کیا بینفٹ ہونے والے ہیں یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو ویرات کولی کا فارم میں ہونا بڑا ضروری تھا انڈیا کے لیے اور یہ بڑا اچھا سمٹم آیا ہے ہم نے دیکھا اس ایشیا کپ میں بڑی اچھی فارم میں آئے اور پہلی اپنی انہوں نے ٹی ٹونٹی کی سینچری داگی اور بہترین قسم کی فارم گین کی ہے اور پاکستان میں تو آپ کو پتا کہ یہ بھی باتیں چلی ہیں کہ ہاتھ ملایا بابر آزم نے تو ویرات کولی کی شکتیاں ادھر چلی گئی ہیں اور جو بابر آزم کی ہیں وہ ادھر آگئی ہیں یعنی جو سکور کر رہے تھے کنسسٹنسی کے ساتھ بابر آزم وہ ویرات کولی کرنا شروع ہو گئے ہیں اور جو آؤٹ فارم چل رہے تھے ویرات کولی وہ بابر آزم ہو گئے ہم نے دیکھا بڑے آؤٹ فارم رہے ہیں اس ایشیا کپ میں بابر آزم اور اس طرح شاید ان کی کرکٹنگ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا گا کہ کسی ٹورنمنٹ میں اتنا آؤٹ فارم ہو رہے ہیں تو اب ویرات کولی کا فارم میں آنا دوسری ٹیموں کے لیے بہت زیادہ خطر ہے اور واقعتاً یہ ہے جو انڈین ٹیم ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہم نے دیکھا ایک سو کیا اور پہلا سو کیا ویرات کولی نے ٹی ٹونٹی کا اور بڑے اچھے ٹون مطلب سونگ میں نظر آئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا بڑی ڈیفینسیو کرکٹ کھیل رہے تھے اور تین سالوں سے کوئی سنچری نہیں ہوئی تھی اور ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ وہ کسی اور ڈی آئے میں یا ٹیسٹ میں سنچری کریں گے لیکن انہوں نے ٹی ٹونٹی میں سنچری کی اور انہوں نے اپنی کلاس کا مزارہ کیا انہوں جس ٹیمپرمنٹ کا انہوں نے مزارہ کیا تو وہ ون مین آرمی نظر آئے اس پورے جو ہے وہ ایشیا کپ میں ہے اور ان کے علاوہ کوئی بیٹسمن اس طرح سے کنسسٹن نظر نہیں آیا انڈیا کی جانب سے اور یہ بہت اچھا سمٹم ہے انڈیا کے لیے انڈیا کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ ویرات کولی اگر فارم میں آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کی جب کنڈیشن چینج ہوں گی تو وہاں پہ ایک نیا ٹیسٹ ہوگا ان کے سامنے کیونکہ فارم میں تو وہ آئے ہیں لیکن وہ جو کانفیڈنچل بوسٹ ہوتا ہے کیا وہ مکمل طور پر حاصل کر سکے ہیں اور بڑے میچز میں بڑی ٹیموں کے سامنے ابھی انہوں نے جو ہے وہ افغانستان کے خلاف سکور کیا ہے ہونگ کون کے خلاف سکور کیا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں پاکستان کے خلاف بھی اچھا کلے لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اسٹیلیا انگلین نیوزلینڈ کا سامنا ساؤت افریقہ کی بالنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ویرات کولی اسی فارم اسی ٹیمپرمنٹ کو کیری کر سکیں گے یا نہیں یہ ایک سوال ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا فارم میں آنا بہت اچھی چیز ہے کرکٹنگ شائقین کے لیے کہ ایک بہترین جو کلاسیکل پلئر ہے اس کی بیٹنگ دیکھنے کا موقع دوبارہ سے مل رہا ہے اس کے بیٹ سے سکور دیکھنے کا موقع مل رہا ہے جی تو ویورز آپ کے پاکستانی تجزیہ نگار کی پوائنٹ او فیو تو جانے اگر آپ میری ویڈیو کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو اپنی ویڈیوز کے کلپ بنا کر مجھے اس میل پر میل کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے ویڈیو کلپ شیئر کر سکتے ہیں اور ٹاپکس ڈیلی بیسیز پہ میں اپنی کمیونیٹی پہ شیئر کرتی جاؤں گی جس پہ میں خود ریاکشن دوں گی اور آپ لوگوں کے پوائنٹ او فیو میں لوگوں تک پہن چاہوں گی. Thank you so much.